اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خرید سے ہیں؟ اس لیکچر میں ہم دبیئر پلے کو ڈسکس کریں گے اس کی جو سمری ہے جو اس کا کرٹیکل انیلسز ہے سٹوری لائن اس کی جو ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کے مین پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے اور اس کی جتنی بھی سمری ہے جو اس کی سٹوری لائن ہے وہ آپ وہاں سے دیکھیں گے اس میں ٹپیکلی ہم ڈسکس کریں گے ریفرس ٹو کانٹیکس جو ہے جو پوائٹری کے تین سٹینزاز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے دو پلیس کے پیرگراث دیے جاتے ہیں کچھ لائنز فلے میں سے دی جاتی ہیں اور موسک پرویگلی جو ہے وہ بیئر میں سے ایک ایکسٹریکٹ دیا جاتا ہے کچھ لائنز بیئر میں سے دی جاتی ہیں اور کچھ دوسرے فلے میں سے دی جاتی ہیں تو بیئر والا جو پلے ہے جیسا کہ میں نے اپنا پلین پیش کیا کہ ہم اس طرح پیپر کو پریپیر کریں گے موسٹ ایمپورٹنٹ پلے ہے مکمل طور پہ ہم اس کو اچھی طرح پریپیر کریں گے تو اس کی سٹوری بغیرہ سٹوری لین آپ نے کہاں سے دیکھنی ہے ڈسکرپشن میں جو لینک ہے اس میں مین پوائنٹ سارے اور اس کی سٹوری بغیرہ بک کی آپ کو کم اس کم ضرورت نہیں پڑے گی لیٹس سی ایڈ اب یہ لائنز دی گئی ہیں بیئر پلے میں سے اچھا ان لائنز کو پڑھنے سے جو ہے اگر آپ کی تھوڑی بہت نو ہے یا آپ کمز کا میرا ڈسکرپشن والا لیکچر جو ہے وہ سن لیتے ہیں تو اس پلے میں سے جتنی بھی کوئی لائنز کوئی بھی لائن آگی تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے کہ یہ بیئر پلے میں سے ہے اب ان لائنز کو پڑھنے سے money matters my attention یہاں سے یہ 7 months ago کیونکہ پپوہ جو ہے اس کے husband کی death جو ہے وہ 7 مہینے پہلے ہوئی تھی تو یہاں سے ہمیں بڑا clear جو ہے کو clue ملتا ہے ہمیں hint ملتا ہے کہ یہ بیئر پلے میں سے یہ لائنز لی گئی ہے آپ نے خاص طور پر جو پلے کا question attempt کرنا ہے وہ آپ نے present indefinite attempts میں attempt کرنا ہے اب اس کو آپ نے شروع کیسے کرنا ہے یا دو تین پلے ہم نے کرنا ہے تو رائٹر کا نیم جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب بیئر کو انٹین چخف جو ہے انٹین چخف اس نے لکھا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے reference کی heading دینی ہے اور آگے آپ لکھیں گے کہ these lines have been taken from the play the bier written by انٹین چخف یا اگر آپ اس طرح نہیں لکھتے ہیں آپ صرف number one number two کر کے یہ دو چیزیں لکھ دیتے ہیں پھر بھی آپ کو marks اس کے exactly پورے marks آپ کو مل جائیں گے دوسری آپ پن text کی heading دے گے اب اس میں آسانی یہ ہے کہ یہ جو میں نے context لکھا ہے یہ generalize ہے یعنی بیئر پلے میں اسے کہیں سے بھی وہ line دیتا ہے اس میں ہم نے ایک آدھ اور lecture بھی بنانا ہے میں نے ہم نے completely اس play کو cover کرنا ہے کہیں سے بھی question آجائے ٹھیک ہے long question پہ بھی ایک lecture بنے گا اور ایک lecture اس کے مزید reference to context پہ بنے گا تو یہ جو context اس لکھا ہوا ہے یہ آپ نے as it is لکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے آسان کر کے لکھا ہے textual کر کے لکھا ہے یعنی یہ readout اس میں ایک grammar کی mistake نہیں ہے دوسرا یہ relevant ہے تیسرا یہ short ہے تو یہ آپ یہاں سے یاد کرنا ہے ہے اب اس کو ہم readout کر دیں context کو کہ in this comic play comic play comedy play جو serious play نہیں ہوتا ہم اس کو comedy بھی لگ سکتے ہیں کہ in this comic play the writer criticizes criticize کرتا ہے تنقید کرتا ہے writer criticizer the hypocrisy hypocrisy کس کو پیاتا ہے مناث کرتا criticizes hypocrisy of the upper class upper class elite class high class rich people جو ہیں ان پہ تنقید کرتا ہے دیکھیں ہم نے پہلے sentence میں بڑی name بات کر دی ہے کہ یہ play کس چیز کے بارے میں ہے ان 19th century 19 سدھی میں جو elite class جو لوگ تھے ان پہ یہ تنقید ہے ایک سٹائر ہے ان پہ تو بہت کچھ ہم نے فرسٹ سنٹینس میں کہہ دیا ہے اب دیکھیں کانٹیکس میں پوری سمری تو نہیں لے سکتے ہم اتنا ضرور لکھیں گے کہ اس سے جو اگزیمن آرہے اس کو یہ سمجھ آرہ ہے کہ اس نے مین سٹوری جو سٹریب لائن ہے اس کو اس نے ٹچ کیا ہے سمری نف ڈی مان زی لون فرم پتوا بٹ شی رفیوز این اب آبیوز دونوں ورڈز بڑے کیفتی ہیں وہ ایک تو اس کو اس کا لون آپ اس نہیں کرتی ہے دوسرا اس کے اب آبیوز بھی اس کو آن سویلائز بھی کہتی ہے اس میں تو اس پلے کا جو نام ہے بی اس کو بی کہتی ہے بورش کہتی ہے ان سویلائز کہتی ہے اس کو شی رفیوز اس اب اس سے بھلا بھلا کہتی ہے اور بہانہ کرتی ہے پریٹین کرتی ہے کہ اپنا جو خاون تھا اس سے وہ بڑی لائل ہے دوسر سن دنس ہو گئے ایک ایک پلے پلے کی اینڈ پہ جب وہ سمرنف سے شادی کرنی کے لیے تیار ہو جاتی ہے آ اوٹ آ اس سٹیٹس کی وجہ سے سٹیٹس کی وجہ سے کس سمرنف کے ہر لائل تی ایکس پوز اس کی جو وفاداری تھی کیونکہ اس نے یہ بھی کہا اپنے لوکا جو کا سرون تھا پکوہ نے یہ بھی کہا تھا اب لکھنا کہ اس میں ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں نے دفن کر لیا ہے اور وہ بلیک ٹپڑے پہن لیکن یہ چیزیں کانٹیکس میں تو ضروری نہیں ہے حقیقت میں مرافق ہے ہپوکریٹ ہے تو دیکھیں ہم نے تین سنٹنسز کے اندر پوری سٹوری ہے اس کو ہم نے کلم بن کیا ہے اب اور کس ٹنس میں لکھا ہم نے پیور پیزن دیفنی ٹنس میں لکھا ہے آپ بے شک کسی اور کو فالو کریں لیکن اسی طرح کانٹیکٹ فان میں ہونا چاہیے تو یہ جو کانٹیکس ہے جہاں سے بھی لائنز آئیں کانٹیکس آپ کا کیا ہے جی سیم آپ نے یہی والا لکھنا ہے اب آپ بھی لائنز کی طرح تو جب آپ نے ایکسپلینیشن لکھنی ہے پیراگراب بنانا ہے یعنی اس میں ایک دوسرے سے سیس سنٹینس جو ہیں وہ لنک ہو ایکسپلینیشن آپ نے صرف کنی لائنز کے لکھنی ہے اپنے ارخاظ میں لکھنی کوئی بھی ورڈ آپ نے یہاں سے نہیں لینا ہے کریئیٹی آپ کی فی لوگ پڑھنے سے پیڑھنے ایک understood سی بات ہے کہ وہ اسی سے اپنی آم کلام ہو رہی ہے پپا کہ ساتھ مہینے پہلے اس کی husband کی death ہوئی ہے یہ باری بات ہم کر رہی ہیں due to his death she is and due to his death she is much worried and upset وہ بہت زیادہ upset ہے اور upset ہے وہ ایک تو ماتم اس کی تاب نہیں لا سکی ہے وہ بہت زیادہ upset ہے mentally upset ہے پریشان ہے اور اس وجہ سے وہ money matters کو جو پیسے کے معاملات ہیں اس کو deal کرنے سے ابھی کاسر ہے but she is pretending وہ سب کچھ pretend کر رہی ہے کیونکہ at the end of the place she gets married and she is ready to marry and کو یعنی elite class کا جو ایک گھٹیا پن ہے اس کو یہ represent کرتا ہے 98 سنجری کو تو یہ student ہم نے play جو دبیئر play ہے ہم نے completely اس کو cover کرنا ہے کہیں سے بھی lines آئیں تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو attempt کر سکے یعنی کہ آپ نے اس کی جو سبری نوٹ کرنی ہے وہ جو description میں میں link دے دوں گا main points آپ کو vital main points وہاں سے مل جائیں گے پوری summary کو میں describe کیا ہوا ہے point wise کر کے میں پورے points لکھے ہوئے پوری summary ہے اس کے بعد ایک lecture مختصر 5-6 minute کے lecture ہم نے اس پہ deliver کیا جی reference to context پہ اس کا main question ہے اس پہ بھی ہم ایک lecture بنائیں گے اور ایک lecture مختصر 5-6 minute کا ہم اس کا ایک اور جو اس کی lines ہیں اس reference to context وہ بھی ہم ضرور discuss کریں گے تو میں پھر سے کہ ادھر آپ نے اچھے marks لینے ہیں اور کم وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک outstanding position secure کرنی ہے اگر آپ پیپر ہلکا ہوئے کمزور ہوئے پیپر بھی تو آپ پاس 100% chance ہے کہ اس طرح تیاری کریں اچھی طرح سے تو آپ 90 plus marks بڑی آسانی کے سزا گین سکتے کر سکتے ہیں نیتھ لیکن لیکن نیتھ لیکن آسانی